اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو کوکنگ وید ماریا یوٹیوب چینل تو آج ہم کسٹر آئس کریم بنا رہے ہیں بہت زیادہ گرمی ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم آج آئس کریم بناتے ہیں تو آئس کریم کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اگلاس دودھ لیا ہم نے اور ہافلاس دودھ لیا کسٹر میں مکس کرنے کے لیے اور ایک ڈیش ہم چینی لیں گے زیادہ بڑھ کے نہیں لیں گے تھوڑی سی کم اور یہاں پر ایک ڈیش ہم کریم لیں گے اور کسٹر لیں گے پانچ ٹیبل سپون اور چھٹکی بڑھ ہم فوڈ کلر لیں گے ییلو کلر اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دودھ میں کسٹر مکس کریں گے میں نے یہاں پر ونیلا فلیور لیا آپ کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں سٹرابرییاں بنانا تو کسٹر ہمارا مکس ہو گیا اب ہم دودھ بوائل کر لیتے ہیں فلیم آن کر کے میں نے برطن رکھ دیا اب اس میں دودھ ایٹ کر دیتے ہیں دودھ کو بوائل آ چکا اب ہم اس میں چینی ایٹ کر دیتے ہیں چینی ہم نے ایٹ کر دی اب ہم اسے مکس کریں گے چینی کو اچھے سے مکس کر لیں گے چینی میں نے سارے ایٹ نہیں کی کی کیونکہ زیادہ نہ ہو جائے جب ہم کسٹر ایٹ کریں گے تو بعد میں ٹیسٹ کر لیں گے اگر چینی کام ہوئی تو پھر اور ایٹ کر دیں گے چینی ہماری مکس ہو چکی اب ہم اس میں کسٹر ایٹ کر دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کڑ کے ایٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہیں گے جب ہم اسے مکس کریں گے اب ہم اس کو اچھے سے ہلاتے رہیں گے تاکہ اس میں لمز نہ رہ جائیں اور یہ صحیح سے کک ہو جائے جیسے یہ تھوڑا گھڑا ہو جائے گا ہم فلیم آف کر دیں گے مجھے چینی تھوڑا سی کام لاغ رہی ہے اس لئے میں نے تھوڑا سی اور ایٹ کر دیا مکس کریں گے اس کو کسٹر ہمارا بان چکے اب ہم فلیم آف کر دیتے ہیں اس کو ہم نے صحیح سے تھنڈا کرنا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اچھے سے پھر ہم اگلا کام سٹارٹ کریں گے کسٹر ہمارا تھنڈا ہو چکے اب ہم اس کو کسی بول میں نکال لیتے ہیں اب اس میں یہ کڑیمیں ایٹ کر دیں گے اور یہ کلڑ بھی ایٹ کر دیں گے کلڑ ہم نے زیادہ ہے ایڈ نہیں کرنا چھٹکی بڑ کلڑ ایٹ کرنا اب اس کو مکس کریں گے بیٹر سے ہینڈ بیٹر سے کھٹی بیٹر سے آپ بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں میں بیٹر یوز کرنے لگی اس میں تھوڑے سے لمز ہے اس لئے ہم بیٹر یوز کر لیتے ہیں اس کو ہم نے بیٹ کر لیا بہت اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس برتن میں ڈالیں گے جس میں ہم نے فریز کرنی ہے یہاں پر میں نے دو ڈسپوزیبل گلاس لیں گے آپ کوئی بھی گلاس یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں آئس کریم ڈالیں گے دوسرے میں بھی ہم ڈال لیں گے اور جو باپکی کی رہ گئی وہ ہم کسی بول میں ڈال لیں گے آئس کریم ہم نے بول میں ڈال لیا اب ہم اس کے اوپر یہ فائل پیپر لگائیں گے اگر آپ کے پاس فائل پیپر نہیں ہے تو آپ اس کو بیسے بھی کبر کر کے رکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو کبر کر دیں گے اس کو بھی اسی طرح سے کبر کر دیں گے ہم یہ دو آئس کریم سٹک لیں گے اور اس کے اندر لگائیں گے پہلے ہم چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے اور اس ٹیپ پہ اس کے اندر رکھ دیں گے اس طرح سے اب ہم آئس کریم کو آٹ سے نو گھنٹ کے لیے فریز کار دیں گے ہم پانی لیں گے ایک ڈش میں اور اس کے اندر ڈپ کریں گے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس طرح سے ہم نے آئس کریم کو نکال لینا ہے دوسرے بھی ہم اسی طرح سے نکال لیتے ہیں یہ بھی ہم نے نکال لی اب ہم یہ بول میں بھی نکال لیں گے اس کے اوپر تھوڑے سے ہم بادام گارنش کر دیں گے اس کے اوپر تھوڑے سے ہم بادام گارنش کر دیں گے اس کے اوپر بھی تو آئس کریم ہماری ریڈی ہے اسے گھر میں بنائیں اور انچوائے کریں گھر کی چیزوں سے یہ بنتی ہے دودھ اور کسٹر وغیرہ سے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں انشاءہ ہم نیکسٹ ریسے بھی ملیں گے آپ کے لئے اللہ حافظ